شریف کلی رام جی اور سمانت منچ اور آج کے اس کارکرم میں وشیش روپ سے اپستیت سینج سماج کی سرداری میرے سمانت پتا تولے بزرگو پوجا کے یوگی ماتر شکتی نوجوان ساتھیو پترکار چھایاکار اور کلاکار مطروں سب سے پہلے تو میں آج یہاں پر سنت شروع منی شریف سینجی مہاراج کی جنم جہنتی پر آئے ہوئے مانے مکہ منتری جی سے لے کر کہ ہریانہ پردیش کے کونے کونے سوئے جو سب ہی آئے ہیں آپ سب کا جیند کی پاؤں دھرہا پر سواگت کرتا ہوں اور آپ سب کا بینندن کرتا ہوں مانے مکہ منتری جی کا وشیش روپ سے اس بات کے لئے اب ہارویت کرتا ہوں کہ ہمارے ہریانہ پردیش کے چھتیس برادری کے وہ پچھڑے سماج کے ایک ایک ورگ کو آپ نے نئی چیتنا اس کے اندر پیدا کرنے کا کام کیا ہے ایک نیا سو بیمان آپ نے پیدا کرنے کا کام کیا ہے ایک نئی آتما سممان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سر اٹھا کر کے آپ نے جینے کا ایک احساس آپ نے دیا ہے جو ہمارے سنت مہاپورش سممان اور وچار پرسار یوجنا کے مادیم سے سبھی سماجوں کے مہاپورشوں کو سرکاری کارکرم کے مادیم سے یاد کر کے پرتیک سماج کے اندر آپ نے جاگرتی لانے کا جو کام کیا ہے میں ان کا آپ کے کن شبدوں میں دھنیواد وقت کروں ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہے بھائی سریش جی نے کہا کہ چھے سو سی سال میں پہلی بارے سے مہان سنت کو اگر کسی نے یاد کیا ہے تو صحیح معنی میں میں کہتا ہوں کہ ہریانہ پردیش میں آنے والے سمیں میں پور کے مکھے منتریوں کو کسی کسی روپ میں کسی کسی کام کے لیے یاد کیا جا سکتا ہے لیکن آنے والے سمیں میں منورلال جی کو جب کوئی یاد کریں گے تو وہ گریبوں کے حمدد کے طور پر یاد کریں گے وہ گریبوں کے مسیحہ کے طور پر یاد کریں گے وہ گریب پچھڑے دوے کچھلے شوچس منچس پیت ورگ کے اتھان کرنے والے ایک مہاپرش کے طور پر ان کو یاد کیا جائے گا صحیح معنیوں میں جب ہم پارٹی کے اندر کام کیا کرتے تھے سن 2014 سے پہلے مکہ منتری جی جب پارٹی کے ایک پدادی کاری کے طور پر کاری کرتے تھے تو ہمیں معلوم نہیں تھا ان کے اوپر جمہ داری تھی انتیو دے کی جمہ داری تھی کہ سماج کے انتیم پنگتی میں بیٹے ہوئے جو پیڑیت اور شوچت اور ونچت ورگ ہیں ان کے کلیان کی یوزنائیں بنانے کا کام منورلال جی کیا کرتے تھے پر انتو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب ان کو موقع ملے گا تو وہ ایسا بڑا پریورتن کر کے دکھائیں گے کہ سماج کے اندر ہمارے جو تتاکتی جو پچھڑے تھے اور دلیت تھے شوچت اور ونچت تھے وہ سماج کی اگرم پنگتی مر لانے کا کام ان کو منورلال جی کرنے والے ہیں آپ کو سادھ ہوا دیتا ہوں بہت بہت مدائی دیتا ہوں اور سین سماج کی اس مرات شروع کو دیکھ کر کے آج ہردے گد گد اور پرسند ہے ایک مہینہ پہلے مدی پردیش کے چلاو کے پرچار میں میں ریوہ گیا ہوا تھا ریوہ کے اندر پہلی بار مجھے موقع ملا سنت شروع مڈی بھگت سینجی مہاراج کے بارے میں وہاں پر مجھے جانکاری ملی کہ کتنے بڑے وہ اپنے جو بھکتی کال کے کتنے بڑے قوی تھے ان کی بہت واسفکارتہ اور بہت ماننے تھا اور پھر میں نے جب پڑھا کہ پنجاب میں جنم لے کر کے ترن تارن میں جنم لے کر کے آج سے ساڑے چھ سو سات سو سال پہلے مدی پردیش کے ریوہ کے علاقے کے اندر بھی انہوں نے اپنی کرم بھومی بنا کر کے سنت رامانن جی اور سنت قبیر جی کے ان کے ششے کے روپے ان کے سمککش ساتھ کام کرتے ہوئے بختی کال میں بہت بڑا یشک کمانے کا کام کیا بہت نام کمانے کا کام کیا میں آج ان کو اپنی شردہ انجلی اپنے شردہ سمن کو سمن کرتے ہوئے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جب گروہ گوبین سنگھ جی نے اپنے پنچ پیاروں کو چنا تھا ان پنچ پیاروں میں سے جب بھائی صاحب سنگھ ایسے سین سماج کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنا شیش گروہ گوبین سنگھ کے چلڑوں میں رکھ دینے کا کام کیا تھا تب گروہ گوبین سنگھ نے کہا تھا گروہ گوبین سنگھ جی نے اس وقت کہا تھا کہ چڑیوں سے میں باز لڑاؤں چڑیوں سے میں باز لڑاؤں سوہ لاکھ سے ایک لڑاؤں سوہ لاکھ کے برابر بھائی صاحب سنگھ جی کو انہوں نے اس وقت سمان دینے کا کام کیا تھا یہ سین سماج یہ ہمارے ہریانہ پردیشینی بلکہ ہندوستان کے اندر جنم سے لے کر کے ہمارے سولے سنسکار کوئی سنسکار پرن نہیں ہو سکتے جنم کے منڈن سے لے کر کے اور مرتیوں کے بعد تک کے سنسکار آپ کا جب تک بھاگیداری نہیں ہوگی وہ سماج کے سنسکار پرن نہیں ہو سکتے اور کتنی شردہ کتنا وشواش سماج کے اندر ہے سنات انکال سے لے کر آج تک سماج کا کوئی بھی ورگ کتنا بھروسہ کتنا وشواش کرتا ہے کہ اگر آپ میں سے آ کر کے پریوار میں آ کر کے کوئی کہہ دے کہ میں بیٹی کے نام کا ایک روپیہ لے آیا بیٹی کے نام کا روپیہ دے آیا تو پھر پریوار اس کو سر جھکا کر کے سویکار کرتا ہے یہ بھروسہ ہے یہ وشواش ہے یہ وشواش آپ نے ارجن کیا ہے اور اسی پرمپرہ کے اندر اگر صحیح معنوں میں اتیاز کا لیکھنا ہو جائے میں نویزن کروں گا سرے سینجی اور اشباز جی اور سبھی مہاپرشوں سے کہ اتیاز کا صحیح طریقے سے ادھیان اور شہد ہو جائے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو پہلے اس رشتی کے اندر جو پہلے آئیروید کے پرنیتا تھے چاہے رشی دھنوانتری تھے شلیچ چکیچہ کے رشی ششروت تھے چاہے سرک سمبتہ لکھنے والے وہ رشی چرک تھے ان سبھی کی بھی کہیں نے کہیں وہ سینج سماج کی اتپتی وہاں سے چلی آ رہی ہے ان رشیوں سے چلی آ رہی ہے اور اس ہندوستان کی رازنیتی میں جو پہلا لوک نائک جو صحیح معنوں میں گریبوں کا مسیحہ بن کر کے اتتکالین اندرہ گھنڈی کے سامنے جنہوں نے ان کا لوحہ لینے کا کام کیا ان سے ٹکرانے کا کام کیا اور دیش کی رازنیتی سے پریوارباد کو تانہ شاہی کو جنہوں نے چلوتی دینے کا کام کیا وہ بیہار کے پورو مکہ منتری لوک نائک ہمارے کرپوری تھاکر جی میں سے مہاپرش نے یہ کام کیا آپ کا سماج آپ کا سماج بھارت کو چیتنا دینے والا سماج ہے بھارت کے نترت کرنے کی کشمتہ آج اس سماج کے اندر ہے اور ہم سب کا سو بھاگی ہے کہ آج ایک پچھڑے سماج کے ماں کی کوک سے پیدا ہوا ایک گریب پریوار میں پیدا ہو کر کے وہ بیٹا آج ہندوستان کا پردھان منتری اندر اندر موڈی جی کے روپ میں دیش کے سو چالیس کروڑ لوگوں کے کلیان اور بھرائی کے لیے کام نہیں کر رہے بلکہ کیونکہ ان کے لیے ہی کام نہیں کر رہے بلکہ پورے وشو میں اگر آج پوری دنیا کو کسی سے امید ہے کہ روس اور یکرین کے بیچ کی لڑائی کو کوئی شانتی پردان کرنے کی شانتی کا کسی پرکار سے دوت بننے کی کسی کو بھومی کا نمانے کی آج امید کسی سے کی جا رہی ہے اور وہیں آج اسرائیل اور پلسطین کے ید کے بیچ میں بھی اگر آج کوئی بھومی کا نمانے کی اپکشہ کسی سے کی جا رہی ہے تو وہ ہندوستان کے پچھڑے پریوار میں جنم لینے والے نرندر موڈی سے پوری دنیا بید کر رہی ہے میں آج اس عفصر پر پونے سنت شروع منی بھگت شریف سینجی مہاراج کو سبین کرتا ہوا آپ سبھی کو ان کی جنم زینطی کی بدھائی دیتا ہوا اور آج پورے حریارہ سرکار کے اس آیوجن کے لیے مانے مکہ منتری جی کا کوٹی کوٹی سادواد اور ابنندن کرتا ہوا اپنا ستھان گرین کرتا ہوں آپ سو کا بہت بہت دھنیواز جے ہن جے بھارت بولیے سنت مہا پروش سنت شروع منی شریف سینجی مہاراج کی